ہیلو فرینڈز میں نے بھی سیوانی مصرہ پلیز میرے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور اس کے ساتھ چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا ویل آئیکن کو جرور بریس کر دیجئے گا اور اس ویڈیو کو لاس تک واج کیجئے گا تو چلی دیزائن کی طرف چلتے ہیں ہیلو فرینڈز آگے تھے آپ سبی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چلل دیزائن پور میں تو آج میں آپ کو سلیف کی دیزائن دکھانے جارہی ہوں دیکھ لیجئے میں نے سلیف کی لیند 9.5 انچ رکھا ہے اس کی جو بریت ہے چوڑائی وہ بھی 9 انچ ہے اب چلی دیکھئے میں 7 انچ نیچے کی چوڑائی رکھ رہی ہوں اب 6-7 رکھ سکتے ہیں جتنا آپ کا آرم ہو لوں اور اس کے بعد یہاں سے دیکھئے میں نے 1.5 انچ پر ایک مارکنگ کیے اوپر نیچے کے سائیڈ سے اور پھر اس کے بعد 1 انچ پر ہم دیکھئے ایک اور مارک کریں گے تو 1 انچ پر میں کیسے مارک کریں 1 انچ کا ہاف میں نے کر لیا ہے آدھا انچ پھر اس کے بعد ہم نے مارکنگ کیے اب اسی برابر میں نے شٹیٹ لائن کر لی برابر کر لی ہے اب 20 سے مجھے اس کو پارٹ کو الگ کرنا ہے تو اس کو 20 سے میں نے دیکھئے کٹ کر دیا ہے اب میں جو بلاوز کا کپٹا ہے اس کو لیں گے اس کو پہلے مارک کو میں ڈارک کر دیوں اس طریقے سے اس سائیڈ بھی دیکھئے میرا مارکنگ آگیا ہے تو اچھے طریقے سے پہلے دونوں سائیڈ سے ہم مارکنگ اچھے سی پورا کر دیتے ہیں میرا دونوں سائیڈ سے مارکنگ آ چکی ہے اب ہم کپڑا لے لیں گے یہ میں نے کپڑا لے لیا ہے اس کے اوپر مجھے سلیف کی ڈیزائن مرانی ہے تو بلکل دونوں کو برابر رکھ لیتے ہیں ایک دوسرے کے اب 20 سے کپڑے کو بھی کٹ کر دیتے ہیں اب اس کی سٹیچنگ کریں گے تو چلیے ہم برابر میں جہاں سے میں نے مارک کیا ہے وہاں سے بلکل سلائی لگاتے ہو اس کو مشٹیچ کر دیتے ہیں یہ میں نے سٹیچنگ کمپلیٹلی کر دی ہے اب کارنر کے سائیڈ سے ہم کٹس لگا لیتے ہیں بلکل اچھے سے اب پورا کٹس لگا لیجے گا جس سے ہمارا ڈیزائن پرفیکٹ آئے اب اس کو میں نے دیکھئے اُلٹ کر سیدھا کر دیا ہے اچھے سے پورا سیدھا کر لیجے گا اب ایک سلائی لگا کے اس کو مشٹیچ کر دیتے ہیں پورا جس سے ہمیں ڈیزائن برانے میں آسانی رہے گی یہ دیکھ لیجے میں نے سلائی لگا کے بلکل اچھے طریقے سے اس کو مشٹیچ کر دیا ہے اب سلپ کے آل راؤن سٹیچنگ کریں گے تو یہاں نیچے کے سائٹ سے مشٹیچ کرنا ہے تو پہلے ہم فیبرک کو فولڈ کر لیتے ہیں جتنا ہمیں کپڑا فولڈ کرنا ہے اس طریقے سے بلکل اچھے طریقے سے برابر میں فولڈ کر لیجئے گا پہلے اور اس کو ہم اس طریقے سے ہاتھوں کی ساتھ تھوڑا پریس کر دیتے ہیں تو بارک ساری کریچ آ جائے گا اور اسی جگہ سے ہم اچھے طریقے سے سٹیچ کر لیں گے اب چلیے ہم دونوں کو بلکل برابر اچھے طریقے سے نیچے کے سائٹ سے فولڈ کر لیتے ہیں میں نے دیکھئے فولڈ کر کے دوسرے کو پر برابر رکھ دیا ہے یہاں سے ہم سلائے لگا کے نیچے کے سائٹ سے سٹیچ کر دیتے ہیں پورا یہ دیکھ لیجئے میں نے اچھے طریقے سے پورا سٹیچنگ کر دیئے نیچے کے سائٹ سے پورا آل راون سٹیچنگ اس کی کر لیتے ہیں پورا برابر کرتے ہو دیکھیں میں نے آل راون سٹیچنگ کمپلیٹلی کر لیے سلیپ کی اب ڈیزائن بنائیں گے اس کو ایک سائٹ کرتے ہوئے میں نے سکوئر سائٹ کے کپڑے لیے ہیں سکوئر میں اب اس کو ہم دیکھیں کراس میں فولڈ کرتے ہوئے میں اس کا ڈیزائن بنائ رہا ہوں اس کو ہم سٹیچ کر دیتے ہیں سائٹ سے بلکل کراس میں میں نے فور پارٹس میں کراس میں فولڈنگ کیا اس کو اسی طریقے سے آپ بھی فولڈ کر کے اس کا بنا لیجئے گا دیکھیں میں نے اسی طریقے سے جو مجھے ار ڈیزائن چاہیے اس کو بنا لیا ہے اس کو بھی میں نے دیکھیں لے لیا ہے ایک سائٹ میں برابر میں جتنے آئے ہیں اسے آپ لے لیجئے گا دیکھیں ایک سائٹ سے میں 5 رکھ رہی ہوں اس طریقے سے آپ بھی ایک سائٹ سے 5 ڈیزائن لے لیجئے گا اگر آپ سلیپ کو لنظ میں لنبی لے رہے ہیں تو اور بھی لینا پڑے گا آپ کو یہ دیکھیں میں نے ایک سائٹ کا ڈیزائن اچھے طریقے سے سٹیچ کر دیا ہے بسی طریقے سے دوسرے سائٹ کا بھی اچھے سے پورا سٹیچ کر لیجے گا تو میں نے کمپلیٹلی دونوں سائٹ کا ڈیزائن دیکھیں اچھے سٹیچ کر دیا ہے اب اس کو ہم سلیف کے ساتھ میں اٹیچ کریں گے تو میں نے یہ سلیف لے لیا ہے اب سلیف کے جو بیچ میں ہم اس کو اچھے طریقے سے رکھتے ہوئے ایک سلائے لگا کے ڈیزائن کو اچھے طریقے سے پورا سٹیچ کر دیتے ہیں یہ میں دوسرے ڈیزائن کا پائٹ ہے دوسرے سائٹ سے بھی بلکل برابر میں رکھ کے دیکھیں میں نے سٹیچ کر دیا ہے پورا ڈیزائن کو اب اس کو ہمیں ڈیکوریٹ کرنے کے لیے گوچھ گولڈن کلر کی چھوٹی والی موتی لیے ہے اب یہاں سے میں موتی لگا کے اچھے طریقے سے موتی کو فکس کر دیتیوں اب دیکھ لیجئے acknow تو دیکھ لیجئے میں جیسے موتی لگا رہی ہوں تو میں اسی طریقے سے آپ بھی لگا لیجئے کا موتی پورا دیکھ موتی میں نے لگا لیا ہے میں آپ کو اسی طریقے سے کچھ موتی لگا کے دکھا دیتے ہو ڈیزائن پر جس سے آپ کو یہ سمجھ میں آتا رہے کہ میں کیسے لگا رہی ہوں ڈیزائن پر موتیوں کو تو یہ دیکھیں میں لاشواری موتی لگا رہا ہوں جس طریقے سے میں نے اتنے ساری موتی آپ کو لگا کے دکھا ہے سیم پورا اسی طریقے سے لگا لیں گے تو میں نے کمپلیٹلی پورا دیکھیں موتی لگا دیا ڈیزائن پر یہ میرا بیچ کا ڈیزائن ہے میں آپ کو دکھا دیتیوں اچھے سے اس طریقے سے ہمارا سلیپ آئے گا اس بیچ میں ڈیزائن آئے گی اور اگر آپ کو میری یہ سیمپل سی اور چھوٹی سی ڈیزائن اچھی لگی ہو تو پلیز ہمیں لائک جرور کیجئے گا اس ویڈیو کو ہمیں کمینٹ کر کے جرور بتائیں کب کو میری ڈیزائن کیسی لگی جس سے میں آپ کے ساتھ اور بھی اچھے چھے ڈیزائن سیئر کر سکو اور اگر آپ نے میرے اس چینل پر پہلی وہ ویڈیٹ کیا تو پلیز اس کو سسکرائب کلیجے چینل کو اور بھی لائک کو نہ بھولیے گا اسے لیٹسٹ اور سندھے ڈیزائن دیکھنے کے لئے تھائیس پروچنگ ملتے ہیں آپ سے اپنے اگلے ویڈیو میں نئے ڈیزائن کے ساتھ بائی بائی فرنس